کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سیریٹنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے با خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ بیورز پولس کسی بھی ملک کی ہو جب تشدد کرنے پر آتی ہے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کے سامنے کون ہے پولیس گردی کا تعدہ ترین شکار ہونے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ معروف بھارتی کریکٹر رویندر جڑیجہ کی اہلیہ ریوہ سولنکی ہے ویوز بھارتی خبر ساہ دارک کے مطبق ایک پولیس کانس ٹیبل نے ریوہ سولنکی کو تشدد کا نشانہ بنایا اس کے بال کھینچے اور دو تھپڑ رسید کیے ویوز جامنگر ڈسٹرک کے سپریڈن کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ جامنگر میں پیش آیا جب ریوہ سولنکی کی گاڑی نے پولیس کانس ٹیبل کی موٹر سائکل کو ٹکر دے ماری انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ جامنگر میں سارو سیکشن روڈ پر پیش آیا جب ریوہ جدیجہ کی کار نے مبینہ طور پر پولیس کانس ٹیبل کی گاڑی کو ٹکر دے ماری اور پھر اس نے ریوہ پر حملہ کر دیا ویوز واقعہ کے ایک اینی شاہد کے مطابق کانس ٹیبل نے ریوہ کو انتہائی بے مانا تشدد کا نشانہ بنایا ریوہ اپنی بی ایم ڈوی او میں تھی جو پولیس کانس ٹیبل کی موٹر سائکل سے ٹکر آ گی ایسا ہونے پر پوریس کانس ٹیبل نے ریوہ کے ساتھ بیعث شروع کر دی اور پھر معاملہ بڑھ گیا جس کے بعد کانس ٹیبل نے انہیں تھپڑ رسید کیے مذاکرہ پولیس کانس ٹیبل کی شناک سنجے آہر کے نام سے ہوئی ہے اینی شاہد نے مزید بتایا کہ کانس ٹیبل نے انتہائی بے رہمانہ طریقے سے ریوہ پر تشدد کیا ان کے بال کھچے اور تھپڑ مارے جس پر وہاں موجود دیگر لوگوں نے انہیں بچایا پولیس احکام کے امدابے ریوہ کو ہر ممکن مدف فراہم کی جا رہی ہے اور کانس ٹیبل کے خلاف سخت غاربائی کی جائی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ماتم ہو لیے شکریہ